بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے وے میں گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پوٹ سیکرٹ یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں نمکین گوشت یہ بہت ہی زیادہ مزے کا بنتا ہے اور بنانا تو اس کو بہت ہی آسان ہے کوئی زیادہ انگریڈینٹس کی ضرورت نہیں ہے صرف دو ایک چیزوں سے ہی بہت آسانی سے بن جائے گا ریسپی کو شروع کرتے ہیں چلتے ہیں نمکین گوشت بنانے کی طرح یہاں پر ہم لیں گے ایک پریشر کوکر اور یہ ہمارے پاس ہے تقریباً دو کیجی کے برابر بیف کا گوشت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بوٹیوں کا سائز بلکل اتنا ہی ہونا چاہیے چھوٹے چھوٹے سائز کی بوٹیاں ہونی چاہیے اس کو پریشر کوکر میں ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ ہی ہم اس میں یہ ڈالیں گے ادرک اور لسن کا پیسٹ ہے دو چمچ ہمارے پاس ادرک لسن کا پیسٹ ہے وہ ڈالیں گے یہ گوشت کی سمیل کو ختم کرنے کے لیے ڈالا جائے گا اس میں اور یہ ہمارے پاس ہیں کھڑے مسالے اس میں ہیں دو تیز پتے دو چھوٹی لائچی دو بڑی لائچی اور ایک بادیان کا پھول یہ بھی بہت اچھی خوشبو پیدا کرنے کے لیے ڈالے جائیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ صرف نمک ہاف چمچ ہمارے پاس نمک ہے وہ ڈالیں گے اس میں اس میں اور کچھ بھی نہیں جائے گا صرف نمک ہی جائے گا اور دو گلاس ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور یہاں پر ہم اس کو پریشر لگائیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ تک اس کو ہم پریشر پر لگائیں گے پھر آپ سے ملتے ہیں یہاں پر پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اس کو پریشر پر لگے ہوئے اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے اندر سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بھی بلکل ڈرائے ہے اور گوشت کو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ یہ گلا ہے کہ نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی طرح سے گل چکے اس کو زیادہ گلانا نہیں ہے زیادہ گلا ہوا اچھا نہیں لگتا اب ہم اس کی بنائی کرنے کے لیے اس کو کڑاہی میں ڈال دیں گے لے جی یہاں پر گوشت کو ہم نے کڑاہی میں ڈال لیا ہے اور اب اس میں یہ جو کھڑے مسالے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نکال دیتے ہیں ان کا ہمیں فلیور ہی چاہیے تھا وہ ہمیں مل چکا ہے اب ہم ان کو نکال دیتے ہیں اب اس گوشت کی ہم بنائی کریں گے بنائی کرنے کے لیے ہم اس میں تقریباً تین چمچ کوکنگ آئل ڈالیں گے جو گھی ہم اس میں زیادہ نہیں ڈالیں گے صرف تین چمچ ڈالیں گے زیادہ اس میں اچھا نہیں لگتا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ ویسے تو اس میں کالی مرچ نہیں ڈالی جاتی مگر آپ ڈال دیں اس سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے یہ اپشنل ہوتی ہے آپ ڈالنا چاہیں یہ ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ سکیپ کر دیں میڈیم فلیم پہ آپ اس کو اچھی طرح سے اس کی بنائی کریں گے یہاں پر ویورز آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لئے ایک انام ہوگا ہماری حوصلہ افضائی ہوگی کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا اس سے ہوگا یہ کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا ویڈیو کو لائک ضرور کرتے رہا کریں یہ جو گوشت ہم تیار کر رہے ہیں نا یہ روٹی کے ساتھ بلکل بھی نہیں کھایا جاتا سالہ نے اپنا گھیں چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب یہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب ہم اس کو لیٹ میں نکال کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا نمکین گوشت زبردد سا پرفیکٹلی پک چکا ہے نمکین گوشت بالکل تیار ہے آپ اس کے اوپر لیمن کو اچھی طرح سے نچوڑ کے کھائیے گا انجوائے کریے گا اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا ویڈیو چھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بینہ مت جائیے گا ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ ہمارے ساتھ رہیے گا